سبی میں ملی مسلم لیگ کی جانب سے علاباد میں سولر وارٹر پوجیکٹ کا افتتاہ کیا گیا ہے افتتاہی تقریب کے بیوانے خصوص سے سید ریاض شاہ اور مین محمد خان مرغزانی تھے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں سبی سے بیورو چیف ٹی این این نیوز ظہور مکسی سے جی ظہور مکسی تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا بلکل میں آپ کو بتا تجلو کہ ملی مسلم لیگ کی جانب سے پانی کے حوالے سے علاباد بٹا ناکہ پر سولر وارٹر پوجیکٹ کا افتتاہ کر دیا گیا ہے اور اس افتتاہی تقریب کے جو مہمان خصوصی تھے سید ریاض علی شاہ اور اس کے ساتھ محمد خان مردانی صاحب تھے میرے ساتھ یہاں پر ملی مسلم لیگ کے ظلائی امیر بوتار سلیم خان مردانی موجود ہے اس حوالے سے ان سے پوچھتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں جی کہیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے کہ میں تمام بھائیوں کا شکریہ رہ کرتا ہوں ہم نے اپنی جماعت کی جانب سے اور میں نے لورنگ کا کیوئیڈ وارٹر جو پروجیکٹ ہے انشاءاللہ یہاں پر ہم نے بچھا علاباد میں اپنے جماعت کی جانب سے لگایا ہے اپنے جماعت کی جانب سے لگایا ہے عوام بھائیوں کی برکتیں دیں عزت دیں انشاءاللہ ہم دورے سبی میں کوشش کریں کہ وارٹر پروجیکٹ کو کافی کثیر کریں کافی تعداد میں لگائیں کیونکہ ہمارے یہاں سبی میں جو علاباد ہے وہاں پر پانی کی بہت کمی ہے انشاءاللہ میری کوشش ہوگی ہمارے بڑھوں بزرگوں کی کوشش ہوگی کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے اور انشاءاللہ ہم ہماری جماعت سبی کی عوام کے ساتھ بڑی ہے اور ہم انشاءاللہ اس کام میں بڑھ چر کر حسان لیں آج ہے بلکل آپ نے ان کی باتیں سنیں ان کا یہی کہنا ہے کہ گرمیوں میں پانی کی شدید قلط ہوتی ہے جس سے عوام کافی پریشان دکھائی دیتی جس کی وجہ سے آج علاباد روڈ پر سولر پروجیکٹ پلانٹ لگایا گیا ہے اور اس کے علاوہ ان کا یہ کہنا ہے کہ مزید بھی سولر واتر پروجیکٹ مختلف سبی کے علاقوں میں الگائے جائیں گے پی پی ایچ آئی پیرا میڈیکل اسوسییشن زلہ ہرنائی کے صدر نسار احمد کے زیر صدارت اجلاس ہوا اجلاس میں صوبائی حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ پی پی ایچ آئی ویپرا میڈیکس ملازمین کو مستقل کیا جائے کنٹریکٹ ملازمین دور دراز علاقوں میں گزشتہ پندرہ سالوں سے عوام کی صحت اور علال معجزہ کے لیے ڈیوٹی سار انجام دے رکھی ہیں انہوں نے کہا کہ پی پی ایچ آئی پیرا میڈیکس بی ایچ ایو سٹاف صوبے بھر میں ریڈ کی ہڈی کی ایسیت رکھتے ہیں خیبر پختونخواں میں آج شام سے تیز بارشوں زالہ باری پہاڑوں پر برباری کا سلسلہ شروع ہونے کا امکان محکمہ موسمیات نے مراسلہ جاری کر دیا پی ڈی ایم اے خیبر پختونخواں نے زلعی انتظامیہ اور متلکہ اداروں کو مراسلہ ارسال کر دیا آچترال سواد دیر شانگلہ بونیر کوستان تور غر بٹ گرام منسیرہ اپٹابات اور گرم کے پہاڑوں پر برباری کا بھی امکان آرون آباد کے نواہی گاؤں ٹو ون آر میں محمد حسین نامی شخص اپنی بیوی رزیہ بیوی اور بیٹی حفظہ بیوی رقیہ پر جانوروں کے لیے چارہ کٹ رہے تھے کہ اسی اثنا میں محمد حسین چکنا تین من آر نامی نوجوان اپنے دو نامالوم ساتھیوں کے امرہ وہاں آ گیا جس نے للکار کر محمد حسین کی بیٹی حفظہ بیوی کو فائرنگ کر کے زخمی کر دیا ملزمان موقع سے فرار ہو گئے زخمی حفظہ بیوی کو تحصیل ایڈ کورٹر اسٹال منتقل کر دیا گیا پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدمہ دھشکر کے تفتیش شروع کر دی خبر شامل کرتے ہیں علی پور سے سابق وفاقی وزیر اور سابق زلہ نازم مزفرگرد چیف جتوئی گروپ سردار حجی بدو قیوب قن جتوئی ہمراہ سابق ایم پی اے سردار حجی رسول بکشان جتوئی اور سابق پارلیمانی سیکیٹری مقدوم سید قائم علی شاہ شمسی سے ان کی رہاجگہ پر ملاقات اس موقع پر مختلف سیاسی امور اور آنے والی الیکشن کے لاحی عمل پر بھی تابادلہ خیال کیا گیا سرگودہ میں سابق جیرمین دھریمہ یونین کونسل میاں محمد بغش ننگیانہ انتقال کر گئے مرہوم کو سینکڑو سوگواروں کی بوجودگی میں ابائی قبرستان دھریمہ میں سپورتے خواد کر دیا گیا نباز جنازہ میں سیاسی و سمجی شخصیات سمیت تمام مکاتب فکر کے لوگوں نے شرکت کی خواد شامل کرتے ہیں کراچی سے جہاں پر ہمارے نمائندے سید دانش علی حاشمی کراچی میں لیاقتباد کی مشہور غوثیہ نلی بریانی پر موجود ہیں جہاں عوام سے ریٹ کے حوالے سے ان کے تاثرات لے رکھی ہیں مزید جانتے ہیں سید دانش علی حاشمی سے جی دانش اگہ کیجئے گا جی اس وقت میں موجود ہوں لیاقتباد کی مشہور و معروف نلی بریانی غوثیہ نلی بریانی پر اور یہاں پر جو ہم نے سنی تھی جس طریقے تھے تعریف کہ یہاں کی بریانی بڑی امدہ ہوتی ہے بڑی لذیذ ہوتی ہے آئیے یہاں پر کچھ لوگ یہاں موجود ہیں ان سے تاثرات لیتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کو یہاں کی بریانی کیسی لگتی ہے اور ریٹ کے حوالے سے بھی ان سے ڈسکس کرتے ہیں کیا نام ہے بھائی جان آپ کا میرا نام فرزان ہے فرزان بھائی کیسی لگتی ہے آپ کو بریانی تو دیکھیں نو ڈاؤٹ کاراچی میں بیس بریانی ہے اس کے اندر تو کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہم لوگ آئے بھی جو ہیں نوٹ نازہ بات سے ہاں پر ہیں ہاں پہ بھی بہت ساری برانچیز ہیں بریانی کے لئے کہ ہم لوگ خاص طور میں ہاں پر آئے ہیں کارڈ بھی ہم لوگ ماشاء اللہ سے لے کے جا رہے ہیں ڈیلیوری بھی جو ہے ہم یہی سے کروائیں گے صحیح اچھا یہ بتائیے کہ ان کے ریٹ کے حوالے سے کیا کہیں گے اس مہنگائی کے دور میں ان کے ریٹ کیسے ریٹ تو دیکھیں آپ چیز ہے تو پھر ریٹ بھی تو ہوں گے نا گوشت بغیرہ سائی ڈالتے ہیں گوشت بغیرہ تو ہمیں تو بلکل آپ بلکل آپ کیا کہنا چاہیں گے بھائی بلکل وی ای پی بریانی ہے کم پیسوں میں اچھی چیز میٹ لیا ماشاء اللہ سلام علیکم کیا نام ہے سر آپ کا میرا نام محمد ساکیب ساکیب بھائی تو آپ یہاں پر کیا عائزہ ہونا رہے ہاں آنر تو ہیں پر ہم یہ بولتے ہیں غوثیہ کو ہون یہ جو آتے ہیں اللہ کے مہمان یہ لوگ کرتے ہیں ہم صرف خدمت گزارہ ہیں اچھا آپ خدمت گزارہ ہیں تو ماشاء اللہ کیسا چل رہا آپ کا کام اللہ کی رحمت ہے شکر الحمدللہ اتنا شکر آدھا ہے کم ہے کیونکہ ہر حال میں شکر ہے کیونکہ میرا مالک کا کھلا رہا ہے پھلا رہا ہے اور سہتی یہاں پر جس طریقے تھے اور بھی بریانی وغیرہ کی شاپس ہے تو آپ کے کام میں کوئی فرق تو نہیں پڑتا ہے نہیں سر ہمارا کام اپنا ایک الگ میار کا ہے کیونکہ غوثیہ نلی بریانی جو ہے وہ بلکل منفرد ہے بلکل ہٹ کر ہے بریانی تو نورمال ایک لوگ سمجھتے ہیں بریانی ہوگی پر غوثیہ نلی بریانی جو ہے یہ بگے گھی تیل میں بنتی ہے یہ نلی اور گوشی اکھنی سے بنتی ہے جو اس کا چامل کا دانہ دانہ ایک ہے جو اس کا جوس اور اسی میں بنا ہوا ہوتا ہے تو اس لیے غوثیہ نلی بریانی دو سوئے ریفرینڈ ہے شہرے بہت شکریہ ہمارے ساتھ ساگیب صاحب موجود تھے غوثیہ نلی بریانی علیاقت آباد کی مشہور معروف اس کا شکریہ میں آپ کا بھی اس لیے عطا کرتا ہوں کہ آپ اتنی محبت سا ہے تی این این چینل جو ہے ماشاء اللہ سے انہوں نے آکے اتنی محبت دی اور کبریش کری اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے سلامت رکھے اور آپ کے چینل کو کامیابی عطا فرمائے کیونکہ آپ لوگوں کے ذریعے سے لوگوں کو اچھائی کا پتہ جلتا ہے ماشاء اللہ سے آج کل آپ دیکھیں ہر جگہ پریشانی ہیں جنگوں کا ماہول ہیں اور آپ کے ذریعے بھی کھانے کا ایک ماہول لوگوں تک پیش ہوگا تو ایک اچھائی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو آسانی عطا فرمائے کامیابی عطا فرمائے بہت شکریہ ہم لیاقت آباد کی مشہور و معروف ہوسی اندلی بریانی میں موجود تھے اور یہاں پر ہم نے لوگوں سے کمیٹس لیے ان کے آنر سے ملاقات کی ہم نے یہاں پر ان کے سٹاف سے باتجیت کی اور لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ ماشاء اللہ ان کی بریانی بہت اچھی ہوتی ہے کالیٹی اچھی ہوتی ہے اور ریڈ بھی ان کے مناسبے زلہ عورت قضائی میں بردیاتی انتخابات کی سرگرمیاں زورو شور سے جاری ہیں کارنر میٹنگز اور سیاسی جرگوں کا بقاعدہ آغاز ہو چکا ہمارے نمائندے ملک یاسین اینتخابات کی سرگرمیاں زورو شور سے جاری ہیں اس وقت ہم علاقہ کارغان میں موجود ہیں اور یہاں پر انتخابات زورو شور سے یہاں پر گیاریاں جاری ہیں اور عوام میں بہت زیادہ جوش و خروش پایا جاتا ہے اب ہم عمام سے بات چیت کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ وہ اس الیکشن میں کس کو سپورٹ کریں گے اور ان کی مشکلات کیا ہیں الحمدلہ جس طرح آپ نے سوال کیا بلدیال دیلکشان کا بلکل جوز خوروش سے اس کا لوگ مطلب نکلے ہوئے ہیں اور ہمارا بھی مطلب یہ سیڈ کے لئے میں نے بھی اپلائی کا تحصیل چیرمین کے لئے انشاءاللہ لوگوں کا بھی یہ جذبہ ہے انشاءاللہ اکتیس تاریخ پر سارے جوز خوروش سے نکلیں گے اور اوٹ پور کریں گے انشاءاللہ جوز خوروش اس لئے تو میرے حیال میں زیادہ ہے کہ فرس ٹائم پر فاتح میں الیکشن ہو رہے ہیں خاص کر بلیاتی الیکشن تو لوگوں کا زیادہ جوز خوروش ہے بلے سے پہلے بھی الیکشن بھی زیادہ جوز خوروش ہوتا ہے لیکن اس بار زیادہ اس لئے ہے کہ لوگوں کو اپنے کنڈیڈیٹ سے بہت امیدے ہیں کہ یہ ہمارے لئے کام کریں گے خاص کر بہت زیادہ مسائل ہے اپر ہیلت کے مسائل ہے ایڈیوکیشن کے مسائل ہے اس کے علاوہ بہت زیادہ مسائل ہے تو لوگ بہت توقعات رکھتے ہیں اپنے کنڈیڈیٹ سے کہ انشاءاللہ یہ ہماری مودم پر پورا اتریں گے کس کو سپورٹ کریں گے اس الیکشن میں آپ کس کو الیکشن میں انشاءاللہ ہم حجیب اختیار صاحب کو سپورٹ کریں گے کیونکہ یہ ہمارے علاقے کا ہے ہمارے گاؤں کا ہے تو ہم ضرور اس کو سپورٹ کریں گے اور اس کے علاوہ یہ جس کا حقدار بھی ہے ایڈیوکیٹڈ ہے اس کے علاوہ بہت زیادہ سمجھے ہیں اس میں سیاسی سجمجھ میں ہے سیاسی شعور ہے اس میں تو اس وجہ سے ہم اس کو سپورٹ کریں گے انشاءاللہ یہ ہماری مودم پر پورا اتریں گے یہاں پر تو سر بہت سارے مسائل کی ساتھ سامنا ہے سب سے پہلے ہمارے یہاں پر جو ہل کا مسئلہ ہے ڈاکٹرز پہلے ہوتے نہیں اگر ہوتے ہی تو ڈیوٹی پہ نہیں آتی اور اس کے بعد دوسرا ہمارا ایڈیوکیشن کا مسئلہ ہے کسی سکول میں ٹیچرز نہیں ہیں تعداد ہیں ایک سو پچاس اس میں ٹیچرز آپ کو دو ملیں گے ایک ملے گا تو یہ مطلب ایک اجتماعی طور پر ہمارے علاقے کے مسائل ہے ایڈیوکیشن ہے ہیلتھ ہے اس کے علاوہ ہماری جو سٹریٹ ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہاں پر بس ایک روڈ ہے مین روڈ اور سائیڈون پر جو گلیوں کی جو روڈ ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہیں آجی آپ نے جانا کہ یہاں کے عوام کے بہت زیادہ مسائل ہیں اور وہ والدیاتی الیکشن چاہتے ہیں آرون آباد میں وزیرالہ پنجاب جناب عثمان بزدار کے ویگن اور انسپیکٹر جینرل آب پولیس پنجاب راؤ سردار علی خان صاحب کے کامات پر عمل درامت گرتے ہوئے ڈسٹک پولیس افیسر بہاول لگر محمد زفر بزدار نے ایس ڈی پیو سرکل ہرون آباد شمس خان کے امرہ تانہ فقیر والی میں کھولی کچھری کا انعقاد کیا ڈی پیو کا کہنا تھا کہ کھولی کچھری میں آئے سائرین اور شہریوں کے مسائل خود سنتا ہوں اور ان کے ازالہ تک متلکہ افسران سے میرا مسلسل رابطہ رہتا ہے کھولی کچھری کے انعقاد کا مقصد شہریوں کو دہلیس پر انصاف کی فرامی پولیس اور عوام کے درمیان خلیج کو دور کرنا ہے بہاول لگر زلائی پولیس افیسر محمد زفر بزدار کا ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر عبدالجبار گجر کے امرہ ڈی پیو آفس میں میٹنگ کا انعقاد میٹنگ میں کریسچین ہندو اور اقلیتی برادری کے ممبران کی شرکت ڈی پیو محمد زفر بزدار نے عقلیتی عبادت گاؤں پر کیے گیا سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا عقلیتی عبادت گاؤں کی سیکیورٹی انتظامات کو مزید بہتر کرنے کی ہدایات جاری کی عقلیتی برادری نے بھی زلہ پولیس اور انتظامیہ کے ساتھ مل کر انتظامات مزید بہتر کرنے کی یقین دہانی کروائی تمام عقلیتوں کو مسادی شہری حقوق حاصل لیں زلہ پولیس عقلیتوں کی جانوال کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائے سرگودھا جامعہ مسجد قصہ خانی بازار پشاور میں بم دھواکے میں مومنین مسلمانوں کی شادتوں اور قیمتی جانوں کے زیادہ پر قوم اہل تشریف سراپا اتجاج ہے سیدان شرازی کی ریپورٹ کے مطابق انسانے پر حکومت کو متنبع کرنے کے لیے بروز اتوار بعد نماز زہر باوقت ایک تیس بجے امام بارگاہ بلاک نمبر سات سرگودھا میں بھرپور طریقے سے پرام نتجاج کیا جائے گا جس میں شہر بھر کے مسالک سے تعلق اکنے والے علمائی کرام اور زاکرین خطیب صاحبان اس اتجاج میں شرکت کریں گے پرنسپل گورنمنٹ اسوسیئیٹ کالج حاصل پور جعوید امجد نے محکمہ جنگلات کے ہمراہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے وین سرسوز پاکستان کو عملی جامع پہنانے کے لیے کالج میں پودے لگا کر شجرکاری مغیم سال دوزار بائیس کا آغاز کیا اسی حوالے سے دیکھتے ہیں چودری محمد اسلم کی یہ ریپورٹ پودے لگائیں درخت بنائیں ملک کو سرسبز و شاداب بنائیں وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے وین سرسبز پاکستان کو عملی جامع پہنانے کے لیے محکمہ جنگلات کی جانب سے گورنمنٹ اسوسیئیٹ کالج حاصل پور میں پودے لگا کر شجرکاری مہم دو ہزار بائیس کا آغاز کیا گیا اس موقع پر پرنسپل گورنمنٹ اسوسیئیٹ کالج جاوید امجد کا کہنا تھا کہ زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں تاکہ ہمارا ملک جو ہے وہ سرسبز اور شاداب ملکوں کی لسٹ میں آسکے ہمارے ملک میں جنگلات بہت کم ہیں جس کی وجہ سے ہمارے ہاں بارشیں کم ہوتی ہیں اور ہمارا انوائرمنٹ جو ہے وہ محولیات کے لحاظ سے صحیح نہیں ہے تو ہم کو یہ چاہیے کہ ہم اپنی کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں اور ان کی حفاظت کریں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی نسلیں جو ہیں وہ بہتر سے بہتر زندگی گزار سکیں محول کو صافتنے کے لیے درخت بہت ضروری ہے اور زندگی میں جیسے خراق پانی اور دوسری چیز ہوگی ہے درخت بھی ضروری ہے تاکہ محول کو صاف ستھرا اور زیادہ سے زیادہ صاف رکھا جا سکیں جبکہ آخر میں ملک کی سلامتی بقا تعمیر و ترقی مسلم امہ کے اتحاد و اتفاق اور لگائے گئے پودوں کی آبیاری کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی درخت لگائیں اپنے لیے اپنی آنے والی نسلوں کے لیے درخت لگانا نا صرف صدقہ جاریہ ہے بلکہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ چودری محمد علیہ وسلم ٹی این این حاصل پر سرگودہ بلوال سٹی پولیس کی کاریوائی سیدان چرازی کی ریپورٹ کے مطابق روڈ ڈکیتی کرنے والے گروہ کا سرغنہ دو ساتھیوں سمیت گرفتار ملزمان کے خبزہ سے پانچ لاکھ پینتیس ہزار روپے کا مال مصروخہ اور اسلحہ بھی برامت ایسے چو بلوال ہزار روڈ ڈکیتی کرنے والے ملزمان پر چھاپا مارا سرغنہ صدام حسین کو اس کے دو ساتھیوں نعیم اور قاسم سمیت گرفتار کر لیا گیا گرفتار ملزمان بلوال سٹی کے علاقوں میں روڈ ڈکیتی کی وارداتوں میں ملوث تھے جی افسوسنا خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے جہاں ایک اور شہری ٹارگٹ کلنگ کا شکار ہو گیا لیکتہ باد دس نمبر سندھ گورنمنٹ اسپتال کے قریب کار پر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا جس کے نتیجے میں کپڑے کا تاجر عمران ہلاک ہو گیا ملزمان نے مقتول کی پیشانی پر گولی مارے کار سوار عمران موقع پر ہی دم توڑ گیا مقتول اپنی فیملی کو چھوڑنے گارڈن جا رہا تھا مقتول کی عمر سنتالیس سال تھی واردات کے دوران کوئی چھینہ چھٹی نہیں کی گئی تیسرا سالانہ دو روزہ نصیر آباد عدبی میلہ شروع نصیر آباد انتظامیہ یونیورسٹی کالج آف ڈیرہ مراد جمالی اور لٹریری فارم کے تعاون سے نصیر آباد عدبی مجلس کی جانب سے ڈسٹری کانسل حال ڈیرہ مراد جمالی میں سالانہ دو روزہ نصیر آباد عدبی میلہ کا بقاعدہ غاز ہوا پہلے نشست کی صدارت ڈیپٹی کمیشنر نصیر آباد ازر شہزاد نے کی مہمانے خصوصی سابق سیکرٹری سرور جاویل ڈی ایمو کالج نصیر آباد پروفیسر حسین علی شاہ یونیورسٹی کالج آف ڈیرہ مراد جمالی کے سلیم رند وائد بخش بزدار مولا بخش جمالی تھے لارکانہ سیپکو میں صرف چناختی کارڈ دیکھ کر اپنے غیر قانونی کنڈا کنیکشن کو قانونی طور پر مستقل کیا جا سکتا ہے اس سلیمے سیپکو آتھارٹی نے لارکانہ شہر کے علاوہ دیگر جگہوں اور دیاتوں میں ڈیریکٹ کنڈا کنیکشن کے ذریعے بجلی کی چوری کے خاتمے کے لیے موفت کنڈا کنیکشن فرام کرنے کا اعلان کیا ہے جس کا ویل آٹھ سو سے ایک ہزار سے زیادہ ادا نہیں کرنا پڑے گا چیف کمیشنل افسر سیپکو محمد خان سوہو نے لارکانہ سرکل آفس میں ملازمین کی میٹنگ کے دوران بتایا کہ بجلی کی غیر قانونی چوری کو روکنے اور غیر غریب لوگوں کو بجلی کی فرامی کو یقینی بنانے کے لیے سیپکو کے بورڈ آف ڈائریکٹر نے دو دراز علاقوں اور دیاتوں میں رہائش پذیر غریب افراد کو موفت کنڈا کنیکشن دینے کا اعلان کیا ہے لارکانہ تھانا ولید کے ایس ایچو مشتاق جتوئی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ لارکانہ پالیس اور جرائم پشہ افراد کے درمیان مقابلہ موٹر سائیکلیں چوری کرنے اور دکانوں کے تعلیٰ توڑنے والی پالیس کے ہاتھوں گرفتار دو دائی مائنر کے قریب مقابلے کے دوران چار ملزمان اسلیہ سمیت گرفتار گرفتار ملزمان میں سعید والد ممتاز میرجت عمیر علی والد ودی محمد جمالی کامران والد گل حسین میرانی اور تفیل والد سعید جاگرانی شامل ہیں جلال پور پیر والا کے سب سے بڑے اور قدیمی قبرستان چاہ خیرے والا میں باثر لوگوں نے سینکڑوں قبریں مسمار کر کے اپنے اپنے گھروں کے افراد کی تدفین کے لیے جگہ جگہ قبضے کر کے ہاتھیں مخصوص کر لیے جس کے بعد قبرستان میں میتوں کی تدفین کے لیے جگہ کم پڑھنے لگے شہریوں کا ڈپٹی کمیشنر ملتان سے لوٹس لینے کا مطالبہ مزید جانتے ہیں جلال پور سے ہمارے نمائندے ملک سراج ہرائی کی اس ریپورٹ میں جلال پور پیر والا کے سب سے بڑے اور قدیمی قبرستان چاہ خیرے والا میں باثر افراد نے سینکڑوں قبریں مسمار کر کے اپنے گھرانوں کے افراد کی تدفین کے لیے جگہ جگہ قبضے کر کے اہاتھیں مخصوص کر لیے جس کے بعد قبرستان کا اہاتھہ سکڑ کر رہ گیا اور میتوں کی تدفین کے لیے جگہ کم پڑھنے لگی شہریوں نے کہا کہ انتظامیہ کی ادم توجہ کے باعث قبرستان میں اہاتھیں مخصوص کرنے کا سلسلہ نہ تھم سکا بہت سار افراد لوگوں نے کئی ملے قبرستان کی زمین پر اپنا قبضہ جمعیا ہوا ہے جہاں ان کے خاندان کے افراد کی تدفین کے علاوہ کسی کی بھی تدفین نہیں ہو سکتی جو قابل تفشیش بات ہے جلارپور کے شہریوں نے ڈپٹی کمیشنر مولتان سے اس بات پر نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے کیمرامین ٹیم کے ساتھ ملک سراج رہی ٹی این این نیوز جلارپور پیر والا لیہ چوک آزم میں ایم ایم روڈ پر گولہ اڈا کے مقام پر کار اور کیری ڈبے میں تصادم ہوا حادثے میں تین افراد جانبک جبکہ متعدد زخمی ہوئے ہیں ریسکیو ون ون ٹوٹو نے ابتدائی طبی امداد کے بعد زخمی اور جانبک افراد کو چوک آزم ہستال منتخل کر دیا ذرائع کے مطابق مرنے والے فتح پر کے رہائشی ایک ہی خاندان کے تین افراد تھے جو مظفرگڑ سے واپس اپنے گھر آ رہے تھے نصیر آباد ڈویین فتح محمد خجک نے صحبت بر کا ایک روزہ دورہ کیا دورے کے دوران کمیشنر نصیر آباد فتح محمد خجک نے سیول ہستال کا دورہ کیا سیول ہستال میزن او پی ڈی لیبارٹری میڈیسن اور دیگر شوب آجاد کا وزٹ کیا اس موقع پر ڈپٹی کمیشنر عظیم جان ڈسٹرک ہیلت افسر ڈاکٹر اکمر علی خوصہ آسیسن کمیشنر عبدالکریم بگٹی اور دیگر افسران موجود تھے بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں زلہ آور کزئی میں انتخابی سرگرمیوں کا آغاز ہو چکا ہے امیدواروں کی جانب سے سیاسی جرگوں کا سلسلہ چاری ہے مزید آوال جانتے ہیں آور کزئی سے ملکی آسین کی اس ریپورٹ میں زلہ اور اگزئی میں بلدیاتی انتخابات کے سلسلے میں انتخابی سرگرمیوں کا سلسلہ زور و شور سے جاری ہے قبائلی زلہ میں بلدیاتی انتخابات کے نکات کو علاقے کی ترقی کے لیے خوش آئین قرار دے رہے ہیں ہمارے پاس یہ فروگرام کے سب لوگ خوش ہے کہ یہ فروگرام کرے گا اور یہ انتخابات کے لیے یہ کیا نامے بلدیات کا یہ پورا لوگوں کی خواہش کے ساتھ ہے اور یہ جتنا بھی حکومت ہے اور یا فضر امان ہے اس کے ساتھ ہے یہ خوش ہے لوگ کے ہو جائے گا یہ بلدیاتی انتخابات اور ہر عالمی کو انشاءاللہ حق حق ملے گا انشاءاللہ ہم تو پہلا بھی کیے لوگوں کے لیے مدد کیے انشاءاللہ اس کے بعد بھی کرے گا اگر ہمارا کوئی وسمیں ہوتا ہوتے ہیں انشاءاللہ وہ ہم کرے گا ہر طریقے سے انشاءاللہ ہم یہ کرے گا کہ ہمارا جو بھی خود ہوتے ہیں نا مسائل ہمارا جو وسائل ہے وہ بھی استعمال کرے گا اور بار سے جو بھی آئے گا وہ بھی ان لوگ کے لیے استعمال کرے گا انشاءاللہ اور اگزائی کی عوام کا کہنا ہے کہ ہمارا زلہ مسائل کا گڑھ ہے اور یہاں کی عوام کے لیے نہ پینے کا صاف پانی ہے اور نہ بجلی ہے اور نہ صحت و تعلیم کی بہتر سہولیات ہیں یہاں پر تو سر بہت سارے مسائل کی ساتھ سامنا ہیں سب سے پہلے ہمارے یہاں پر جو ہل کا مسئلہ ہے ڈاکٹرز پہلے ہوتے نہیں اگر ہوتے ہی تو ڈیوٹی پہ نہیں آتی اور اس کے بعد دوسرا ہمارا ایڈوکیشن کا مسئلہ ہے کسی سکول میں ٹیچرز نہیں ہیں تعداد ہیں ایک سو پچاس اس میں ٹیچر آپ کو دو ملیں گے ایک ملے گا تو یہ مطلب ایک اجتماعی طور پر ہمارے علاقے کے مسائل ہیں ایڈوکیشن ہے ہیلتھ ہے اس کے علاوہ ہماری جو سٹریٹ ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہاں پر بس ایک روڈ ہے مین روڈ اور سائیڈوں پر جو گیلیوں کی جو روڈ ہے وہ نہ ہونے کی برابر قبائل کا کہنہ ہے کہ بلدیاتی انتخابات کے ہو جانے سے زلہ اور اگزئی کی عوام کے بنیادی مسائل بہ آسانی حل ہو جائیں گے کیمرمین عباد کے ساتھ ملک کیسین ٹینن نیوز کو ہارٹ لڑکانہ کے علاقے نیوز ٹام میں مسلح افراد کی فائرنگ کے نتیجے میں جتوئی برادری سے تعلق رکھنے والے دو افراد جہاں بھگ ہو گئے جن میں دلبر جتوئی اور علی ڈنو جتوئی والبانہو جتوئی کچھے کے علاقے کے رہواسی تھے جائے وقوع پر پولیس پہنچ کر لاشوں کو اپنی تحویل میں لے کر پوسٹ ماتم کروانے کے بعد دونوں لاشوں کو ان کے ورسہ کے حوالے کر دیا گیا جلال پور پیر والا میں شیعہ علماء کونسل مجلس بادت المسلمین کی جانب سے پشاور میں قصہ خانی بازار جہاں مسجد میں ہونے والے خودکش دھماکے کے خلاف دربار حضرت پیر قتال سے اعتجاجی ریلی نکالی گئی جو کہ دربار چوک سے ہوتی ہوئی اللہ والا چوک پر اختتاب بذیر ہوئی ریلی کے قائدین علامہ سفدر حسین کانجو علامہ شرافت علی اور دیگر نے کہا کہ پشاور قصہ خانی بازار جہاں میں مسجد میں خودکش حملہ شیعہ نسل کشی اور ملک دشمن اناثر کی بزدلانہ حرکت ہے سانیہ پشاور میں متعدد معصوم جانے گئیں جو کہ رائے گاں نہیں جائیں گی ہمارا مطالبہ ہے کہ اس بزدلانہ حملے میں ملوث طاقتوروں کو بے نقاب کیا جائے اور ذمہ داروں کے خلاف سخت سے سخت کاریوائی کی جائے ایس ایس پی زلہ کیمارڈی اور ایس ڈی پی او کیمارڈی ڈوین کے ہدایت پر جیکسن تھانا کے ایس ایچو ارشید جنجوہ کی منشیات فروشوں کے خلاف دبنگ کا روائی ایس ایچو تھانا جیکسن ارشید جنجوہ کا پولیس پارٹی کے ہمراہ کے ماری میں منشیات فروشوں کے خلاف سخت گریک ڈاؤن بدستو چاری منشیات فروشوں اور جرائم کے خلاف جگہ جگہ پر پیدل اور موبائل پیٹرولنگ گشت کرتے ہوئے خفیہ انفرمیشن کے ذریعے چھاپا مار کر انتہائی مطلوب منشیات فروش عیاز خان بل نواز خان کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا لارگانہ شہید مطربہ بینزن بھٹو میڈیکل یونیورسٹی کی زیر نگرانی بینزن نیرسنگ کالج اور یونیورسٹی سے منسلک تمام نیجی کالجز میں نئے سال کے داخلے کے لیے پہلی مرتبہ یونیورسٹی کے شعبہ امتحانات کی جانب سے بیگم نصر بھٹو گرلز ڈگری کالج میں انٹری ٹیسٹ کا انعقاد کیا گیا جس میں چودہ سو پجتر امیدواروں نے حصہ لیا جبکہ ٹیسٹ میں سو امیدوار پوسٹ آر این نے اور تیرہ سو پجتر امیدواروں نے دیگر کورسز کے لیے ٹیسٹ میں شرکت کی